اس کے بعد قرآن مجید میں آخرت کا ایک منظر ہے عزیزانِ گرامی اگر کبھی کبھی ہم اپنے تصور میں یہ منظر لے آیا کریں دیکھئے موت کو یاد رکھنا آخرت کو یاد رکھنا یہ کامیابی کی اصل کنزی ہے قرآن مجید میں یہ مناظر بار بار اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان کا تصور ہمارے ذہن میں بند جائے اب دیکھئے ایک منظر آ رہا ہے اور اس کو جہاں بٹھانے کی کوشش کریں سنو جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس روز ان کی بڑی رسوائی ہوگی اب کہتے ہیں نا کہ فرشتوں کو دیکھاؤ اور جب باری آگئی فرشتوں کو دیکھنے کی تو بہت رسوائی ہوگی جس دن آسمان تھٹے گا اور فرشتیں اتریں گے اس روز اللہ کی حکمرانی کا پوری طرح ظہور ہوگا ایک جگہ یوں آتا ہے کہ پوچھیں گے لیمن الملک اليوم آج بادشاہت کس کی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ بادشاہی اللہ واحد کے لیے ہے جو قہار ہے فمایہ اس روز ظالم اپنے ہاتھ چبائیں گے کھاٹ کھاٹ کی کھائیں گے اس قدر انہیں اپنی گزری ہوئی زندگی پہ رنج اور افسوس ہوگا کہ ایک ہی موقع ہمیں ملا اپنے آپ کو اور اپنے ہمیشہ ہمیشہ کے مستقبل کو سمارنے کا وہی موقع ہم نے گوا دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے اس دن کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیا ہوتا اے کاش ہم نے فلاں کو فلاں کو فلاں کو برے لوگوں کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا اس وقت اللہ کی رسول یوں کہیں گے اے میری رب میری اس قوم نے اور میری قوم کے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا عجیزہ نگرامی یہی وہ آیت ہے وقال الرسول یا رب یا رب انہ قوم تخزو حاز القرآن محجورا رسول یہ کہیں گے کہ میری پروردگار میری قوم کے یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا محجور قرار دے دیا تھا علامہ اسی آیت تو ذہن میں رکھ کے کہتے ہیں خارز محجور یہ قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی تو گردش دوران کے شکوے کرتا پھرتا ہے کہ مجھے فلانے اور فلانے اور فلانے مجھے خار کر دیا غلق بات ہے تو صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے خار ہو گئے آج خارز محجور یہ قرآن شکری